اچھا بھئی آگے کتاب پر دیکھیں اگلا سبق سبق چہارم تناقض کا بیان در تناقض حشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مکان وحدت شرط و اضافت جز و کل قوت و فیلست در آخر زمان جب دو قضیے ایسے ہوں کہ ایک موجبہ ہو دوسرا سالبہ اور ان میں یہ بات بھی ہو کہ ایک کو اگر سچا کہیں تو دوسرے کو ضرور جھوٹا کہنا پڑے تو ان دونوں کے ایسے اختلاف کو تناقض کہتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک قضیے کو دوسرے کی نقیز اور دونوں کو نقیزین کہتے ہیں اچھا بھئی آج ہم تناقض کے بارے میں پڑھیں گے بھئی تناقض کا معنی ہے مخالفت اور ٹکراؤ تناقض کا کیا معنی ہے مخالفت اور ٹکراؤ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض وقت کوئی آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو کوئی شخص اسے درمیان میں ٹوکتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کی تو باتوں میں ٹکراؤ ہے پہلے کہ آپ نے کوئی بات کی تھی آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں یعنی اس شخص نے کوئی ایسی دو باتیں کر دی کہ ان میں ٹکراؤ آ رہا ہے مثلا ایک دفعہ اس نے کہا ہے زید کھڑا ہے مثلا دوسری دفعہ کہتا ہے زید کھڑا نہیں ہے تو فوراں اس کو دوسرا سننے والا ٹوک دیتا ہے کہ آپ کی باتوں میں کیا ہے ٹکراؤ ہے اور مخالفت ہے بھئی مخالفت ہے تو تناقض کا کیا معنی ہے مخالف ہونا اور ٹکراؤ بھئی ٹکراؤ دیکھئے ہم باوقات باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک شخص کوئی ایک بات کرتا ہے تھوڑی دیر بعد کوئی اور بات کرتا ہے تو سننے والے فوراں اس کو ٹوک دیتے ہیں کہ آپ کی باتیں تو ایک دوسرے کہ آپ کی باتوں میں تو ٹکراؤ ہے کچھ دیر پہلے آپ ایک بات کر رہے تھے اب دوسری بات کر رہے ہیں تو یہ دو باتوں کے درمیان ٹکراؤ جو ہے اس کو تناقض کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تناقض کہتے ہیں تو دو باتوں کے اندر ٹکراؤ ہے یا ٹکراؤ نہیں بھئی اس کا پتہ کیسے چلے گا تو منطق والوں نے اس کے لیے باقاعدہ کچھ اصول مقرر کیے بھئی کیونکہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے اس میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک آدمی بحث کر رہا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں یا وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی باتوں میں ٹکراؤ ہے تو وہ کونسی چیزیں ہیں جن کو دیکھا جائے گا جن کو مد نظر رکھا جائے گا اس بات میں کہ دو باتوں میں ٹکراؤ ہے یا ٹکراؤ نہیں بھئی مثلا بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُقَارَةَ کہ اے مومنوں تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں نشے کی حالت میں تو اس میں سے اگر صرف لا تقرب الصلاة کو دیکھے اے مومنوں نماز کے قریب نہ جاؤ اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو تو بظاہر اگر صرف ایک اس پہلی آیت کے ایک پہلے حصے کو صرف دیکھا جائے لا تقرب الصلاة تم لوگ نماز کے قریب نہ جاؤ اور دوسری آیت کو دیکھا جائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور تم لوگ نماز قائم کرو تو بظاہر دونوں میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے کیا محسوس ہوتا ہے ایک میں کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو دوسرے میں کہا جا رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تم لوگ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ تو بظاہر ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے لیکن دیکھا جائے تو پہلی آیت کے ساتھ اس کا ایک حصہ ملانا پڑے گا پھر بات واضح ہوگی اور پتا چلے گا کہ ٹکراؤ نہیں ہے پہلی آیت میں کیا کہا گیا لَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یعنی معلوم ہوا ویسے نہیں نماز سے رکا جا رہا ویسے تو یہی حکم اَقِيمُوا الصَّلَاةَ تم لوگ کیا کرو نماز قائم کرو ہاں البتہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو کسی نے نشہ کیا ہو شراب وغیرہ پی ہو تو اس وقت وہ نماز کے قریب نہ جائے کیونکہ اسے علم نہیں نشے کی حالت میں کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا بول رہا ہے بھئی تو دیکھا تو بظاہر اگر صرف آیت کے اس حصے کو دیکھا جائے لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ اور دوسری طرف دیکھا جائے اَوَاقِيمُوا الصَّلَاةَ تو ان دونوں میں کیا محسوس ہوتا ہے ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے لیکن وہاں پر اگر وہ اَنتُمْ سُكَارَا کی قید کو ساتھ ملا دیا جائے پھر کوئی ٹکراؤ نہیں معلوم ہوا کہ عام حکم یہی ہے نماز قائم کرو لیکن نشے کی حالت میں کیا کیا جا رہا ہے نماز سے روکا جا رہا ہے تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں جو روکا جا رہا ہے وہ اور حالت میں ہے اور جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اور حالت میں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے ہاں اس پر ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ بھئی نشہ تو حرام ہے ویسے ہی اس حکم کا کیا مانا بھئی یاد رکھئے یہ جو اسلام کے احکامات ہیں یہ اکٹھے سارے نازل نہیں ہوئے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احکامات تئیس سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت لوگوں میں بہت سے خرابیاں پھیلی ہوئی تھی ان میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ ان کے ہاں شراب عام تھی وہ عام شراب سب پیا کرتے تھے بھئی ہاں اس زمانے بھی کچھ نیک لوگ ہوتے تھے وہ شراب سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے کہ شراب تو ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا کر رہا ہے بھئی تو وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو شراب سے بچاتے تھے لیکن عام طور پر باقی عام لوگ سب کیا کرتے تھے وہ شراب پیتے تھے اور ان کے ہاں اس کو کوئی عیب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا بلکہ جو جتنی زیادہ شراب پیتا اور زیادہ وہ اس پر فخر کرتا تھا تو جت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ایک دم ان چیزوں سے نہیں منع کیا گیا بلکہ بتدریج آہستہ آہستہ ان چیزوں سے روکا گیا پہلے آہستہ آہستہ بتلایا گیا کہ شراب بری چیز ہے پھر آہستہ آہستہ اسے دور رہنے کا حکم دیا گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کو بالکل کیا کر دیا گیا منع کر دیا گیا جیسے دیکھو اس آیت کے اندر منع کیا گیا کہ اے مومینوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ تو یہ اس زمانے کا حکم ہے اس زمانے کا جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور اس میں دیکھو شراب کی برائی کی طرف واضح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ معلوم ہے یہ شراب پینا اور یہ نشہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے بھئی بات چل رہی تھی دو باتوں کے درمیان ٹکراؤ اور مخالفت بھئی دو باتوں کے اندر ٹکراؤ اور مخالفت کب ہوگی مناطقہ نے اس پر غور کیا اور کچھ چیزیں جمع کی ہیں کہ یہ چیزیں جب دونوں باتوں میں ہوں گی تو پھر ان میں ٹکراؤ ہے اگر یہ چیزیں دونوں باتوں میں نہیں تو پھر ان میں ٹکراؤ بھی نہیں ہے بھئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے اور وہ انہوں نے آٹھ چیزیں جمع کی آٹھ مثلا دیکھو ایک شخص کہتا ہے کہ زید عالم ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے زید عالم نہیں ہے آپ اس کو فوراں ٹوک دیتے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا تھا زید عالم ہے اب آپ کیا کہہ رہے ہیں زید عالم نہیں ہے یہ تو آپ کی دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے مخالفت ہے تو وہ فوراں جواب میں کہے گا بھئی میں نے جب کہا تھا زید عالم ہے تو میری مراد یہ تھی کہ وہ علم دین کا عالم ہے اور جب میں نے کہا زید عالم نہیں ہے تو مطلب یہ تھا کہ وہ دنیاوی علوم کا عالم نہیں ہے تو دیکھو جو میں نے عالم ہونے کی بات کی وہ اور علم کے اعتبار سے کی اور عالم نہ ہونے کی بات کی وہ اور علم کے اعتبار سے بات کی لہذا کچھ ٹکراؤ ہے دونوں میں میں نے پہلے جو کہا تھا عالم ہے وہ تو علم دینیہ کے اعتبار سے ہے وہ اب بھی میں کہہ رہا ہوں وہ عالم ہے اور میں نے جب اب نفی کی ہے کس کی کی ہے دنیاوی علوم کی نفی کی ہے میں نے پہلے کب کہا تھا کہ وہ دنیاوی علوم جاننے والا ہے لہذا میری باتوں میں کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں تو دیکھا حیثیت کے بدلنے سے بات بدل گئی وہاں عالم ہونا اور حیثیت سے تھا اور عالم نہ ہونا اور حیثیت سے ہے عالم ہونا تھا کس حیثیت سے علوم دینیہ کے اعتبار سے اور عالم نہ ہونا ہے کس اعتبار سے دنیاوی علوم کے اعتبار سے دیکھا حیثیت کے بدلنے سے دونوں باتوں میں ٹکراؤ ختم ہو گیا آپ کو بظاہر ٹکراؤ لگ رہا تھا لیکن جب وضاحت ہوئی پتہ چلا ایک میں اور حیثیت مراد ہے دوسرے میں اور حیثیت مراد ہے تو معلوم ہوا دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے زیر عالم ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور زیر عالم نہیں ہے یہ بھی ایک ٹھیک ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو مناطقہ نے غور کیا اور کچھ چیزیں جمع کی کہ وہ چیزیں دونوں باتوں میں ہوں گی دونوں جگہ ایک جیسی ہوں گی تو پھر ہم کہیں گے دو باتوں میں ٹکراؤ ہے اور اگر دونوں جگہ وہ ساری چیزیں ایک جیسی نہیں تو پھر ٹکراؤ نہیں ہوگا بھئی وہ آٹھ چیزیں ہیں بھئی آٹھ چیزیں کتنی چیزیں ہیں آٹھ چیزیں چلیں آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے بھئی میں بیان کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں بھئی یاد رکھیں کہ تناقض تناقض کے اندر ضروری ہے ایک قضیے کے اندر ایجاب ہو تو دوسرے قضیے کے اندر سلب ہو یعنی ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو یعنی ایک میں ہاں کا حکم ہے تو دوسرے میں نا کا حکم ہو مثلا زید عالم ہے اور زید عالم نہیں ہے تو ایک میں ایجاب ہونا ضروری اور دوسرے میں سلب یعنی نفی کا ہونا ضروری ہے بھئی نفی کا ہونا اور پھر یہ بھی یاد رکھو تناقض کے اندر ضروری ہے کہ ایک قضیے کو اگر سچا کہے تو دوسرے کو جھوٹا کہنا پڑے گا اگر پہلے کو سچا کہیں تو دوسرے کو جھوٹا کہنا پڑے گا اور اگر دوسرے کو سچا کہیں تو پہلے کو جھوٹا کہنا پڑے گا یہ لازمی ہے تناقض کے اندر یہ نہیں اگر دونوں سچے ہو جائیں تو پھر بھی تناقض نہیں یا دونوں جھوٹے ہو جائیں پھر بھی تناقض نہیں تو تناقض میں پہلی کیا شرط ہے کہ ایک مجیبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو بھئی اور دوسری شرط کیا ہے کہ ایک سچا ایک کو سچا کہے تو دوسرے کو جھوٹا کہنا پڑے ایسا نہ ہو کہ دونوں سچے ہو جائیں یا دونوں جھوٹے ہو جائیں یعنی دوسرے آسان لفظوں میں یوں کہو دونوں جمع بھی نہ ہو سکیں اور دونوں اٹھ بھی نہ سکیں الیدہ بھی نہ ہو سکیں دونوں جمع بھی نہ ہو سکیں یہ نہ پہلا قضیہ بھی سچا ہو جائے اور دوسرا بھی کیا ہو جائے سچا ہو جائے یہ تو دونوں جمع ہو گئے کیا ہو گئے جمع ہو گئے تناقص کے اندر یہ نہیں ہو سکتا بھئی ایک سچا ہوگا اور دوسرا جھوٹا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا دونوں سچے ہو جائیں اور دونوں ہی اٹھ جائیں دونوں ہی علیدہ ہو جائیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا یعنی پہلا بھی جھوٹا ہو اور دوسرا بھی جھوٹا ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا تناقص میں لازم ہے ایک سچا ہو تو دوسرا جھوٹا اور اگر دوسرا سچا ہے تو پہلا جھوٹا ہو تو دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے کیا معنی دونوں سچے نہیں ہو سکتے پہلا بھی سچا اور دوسرا بھی سچا اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے یعنی الیدہ نہیں ہو سکتے کیا معنی دونوں جھوٹے نہیں ہو سکتے پہلا بھی جھوٹا اور دوسرا بھی جھوٹا ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو تناقض میں کیا ضروری کہ ایک قضیہ موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو اور دوسرا کیا کہ دونوں جمع بھی نہ ہو سکیں اور دونوں اٹھ بھی نہ سکیں ایک کا سچا ہونا اور دوسرے کا جھوٹا ہونا ضروری ہے بھئی اس کے اندر جیسے میں کہتا ہوں زید عالم ہے اور دوسرا جملہ کہتا ہوں زید عالم نہیں ہے اب ایک علم کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں پہلے تو کیا تھا میں نے دو مختلف علم کے اعتبار سے مثال ذکر کی تھی کہ زید جاننے والا ہے کس کو دینی علم کو اور نہیں جاننے والا کس کو دنیاوی علم لیکن آپ ایک ہی علم رکھیں دونوں میں مثلا دینی علم کے اعتبار سے میں کہتا ہوں زید عالم ہے اور دینی علم ہی کے اعتبار سے میں کہتا ہوں زید عالم نہیں ہے اب دونوں میں ٹکراؤ آ گیا تناقض آ گیا کس طرح زید عالم ہے دیکھو اس میں ایجاب ہے زید کیلئے عالم ہونے کا ثبوت ہے اور دوسرے میں کہہ کہتا ہوں زید عالم نہیں ہے دیکھو یہ سلب آگیا ہے نفی آگئی زید سے علوم دینیہ کی نفی کر دی گئی علوم دینیہ کی نفی کر دی گئی تو ایک میں ایجاب ہے پہلی شرط پوری دوسرے میں کیا ہے سلب ایک مجیبہ ہے دوسرا سالبہ اور دوسری کیا شرط تھی ایک سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہو مثلا بھئی دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی یا زید علوم دینیہ جاننے والا ہے یا دینی علوم جاننے والا نہیں ہے اگر جاننے والا ہے تو پہلا قضیہ سچا زید عالم ہے اور دوسرا قضیہ زید عالم نہیں ہے یہ کیا ہوا جھوٹا ہو گیا اور اگر زید علوم دینیہ نہیں جاننے والا تو پھر دوسرا قضیہ سچ ہو گیا کہ زید عالم نہیں ہے اور پہلا قضیہ زید عالم ہے وہ کیا ہوا وہ جھوٹا ہو گیا بھئی توجہ ہے اچھی طرح ایک ہی علم کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں زیاد عالم ہے اور دوسرا جملہ کیا ہے دوسرا قضیہ کیا ہے زیاد عالم نہیں ہے کیا یہ دونوں سچے ہو سکتے ہیں نہیں کیونکہ ایک علم کے اعتبار سے میں بات کروں الگ الگ علم کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا مثلا دینی علم کے اعتبار سے تو وہ دینی علم کو یا تو جاننے والا ہوگا یا نہ جاننے والا ہوگا دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے دونوں باتیں نہیں ہو سکتی ہیں دونوں جمع نہیں ہو سکتی اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی کہ زید علم دینیہ کا عالم ہو ایسا بھی نہ ہو اور عالم نہ ہو ایسا بھی نہ ہو دونوں ہی اٹھ جائیں بھئی نہیں دونوں اٹھ ہی نہیں سکتے دونوں میں ایک بات تو ضرور ماننا پڑے گی یا زید کو عالم ماننا پڑے گا یا عالم نہ مانا کوئی تیسری حالت ہے یا ہاں تیسری حالت ہو ہی نہیں سکتی تو دونوں جھوٹے ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا دونوں سچے ہو جائیں یہ بھی نہیں ایک کو سچا ماننا پڑے گا اور دوسرے کو جھوٹا ماننا پڑے گا بھئی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہ جو قضیہ ہیں یہ دو قضیہ بھئی ادھر دیکھئے بھئی یہ جو دو قضیہ ہیں پہلا کیا زیاد عالم ہے اور دوسرا کیا ہے زیاد عالم نہیں عالم نہیں ہے دونوں میں سے ایک مجیبہ ہے اور دوسرا سالبہ اور ان میں سے ایک کو سچا مانتے ہیں تو دوسرے کو جھوٹا ماننا پڑتا ہے لازم بے لازم تو یہ دو جو قضیہ ہے ان میں سے ہر قضیہ دوسرے کی نقیز ہے کیا ہے؟ نقیز ہے یہ سبق میں لفظ آ رہا ہے بھئی نقیز مثلا پہلا قضیہ یہ دوسرے قضیہ کی نقیز ہے یعنی اس کے مخالف ہے اس سے اس کا ٹکراؤ ہے اور دوسرا قضیہ پہلے قضیہ کی نقیز ہے یعنی اس کے مخالف ہے اس سے اس کا ٹکراؤ ہے بھئی تو یہ دونوں قضیہ کیا ہوئے؟ ایک دوسرے کی نقیز ہوئے زبان سے دوہراؤ یہ دونوں قضیہ کیا ہوئے؟ ایک دوسرے کی نقیز ہوئے نقیز ہوئے اور تو دو ہو گئے پہلا قضیہ بھی نقیز دوسرے کے لئے اور دوسرا قضیہ بھی نقیز پہلے کے لئے تو دو نقیزیں ہو گئیں تو اس کو کہیں گے نقیزین بھئی عربی میں تصنیہ بنانے کے لئے کیا کرتے ہیں؟ آخر میں علف نون ملا دیتے ہیں رجلن رجلانی رجلانی کا کیا معنی دو آدمی کتابانی علف نون ملا دی ہے کتاب کے ساتھ کتابانی کیا معنی دو کتابیں تصنیہ کے لئے علف نون ملاتے ہیں تو یہ دو نقیزیں ہوئی نقیزانی کیا ہوئی نقیزانی اور پھر یہی علف جو ہے حالت نسبی جری میں کس سے بدل جاتا ہے یا سے تو کیا کہیں گے نقیزینی کتابینی رجلینی تو یہ دونوں قضیے کیا ہوئے ایک دوسرے کی نقیز ہوئے تو ان کو کیا کہیں گے آپس میں نقیزین ہیں یہ قضیے نقیزین ہیں یعنی ایک دوسرے کی نقیز ہیں پھر سنو ادھر دیکھو یہ پہلا قضیہ ہے زید عالم ہے یہ دوسرا قضیہ ہے زید عالم نہیں ہے ان دو قضیوں کے اندر جو اختلاف ہے اس اختلاف کو کہتے ہیں تناقض اختلاف کو کیا کہتے ہیں تناقض تناقص کا معنی یہ ہے باہم ایک دوسرے کے مخالف ہونا باہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ والا ہونا پہلا قضیعہ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے دوسرے سے اور دوسرے کا ٹکراؤ ہو رہا ہے کس سے پہلے سے دونوں سچے نہیں ہو سکتے زیاد عالم ہے یہ بھی سچ ہو جائے زیاد عالم نہیں ہے یہ بھی سچ ہو ایسا نہیں ہو سکتا دونوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا اور ایک کو رد کرنا پڑے گا اور دونوں سچے بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں جھوٹے بھی نہیں ہو سکتے کہ زیاد عالم ہے یہ بھی غلط ہو جائے اور زیاد عالم نہیں ہے یہ بھی غلط ہو جائے نہیں دونوں میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی یا زیاد عالم ہے یا عالم نہیں ہے تیسری کوئی صورت نہیں ہے تو یہ جو دو قضیوں کے درمیان مخالفت ہے کیا ہے اور ٹکراؤ اس ٹکراؤ کا نام ہے تناقض اس مخالفت اور ٹکراؤ کا کیا نام ہے تناقض اور یہ جو دو قضیہ ہیں ان میں سے ہر ایک کو کیا کہیں گے نقیز کہ یہ نقیز ہے دوسرے کی اور دوسرا والا نقیز ہے پہلے کی اور دونوں کو کیا کہیں گے نقیزین بھئی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ذرا کتاب پر بھئی سبق چہارم تناقض کا بیان تو تناقض کس کا نام ہوا اس مخالفت کا اس ٹکراؤ کا تناقض کا بیان در تناقض ہشت وحدت شرط دان تناقض در تناقض در کا معنی میں میں در تناقض تناقض میں ہشت وحدت ہشت کا معنی ہے آٹھ آٹھ وحدتیں وحدت کا معنی ہوتا ہے ادھر دیکھئے بھئی وحدت کہتے ہیں اتفاق کو ایک جیسا ہونا اتفاق ہونا اس کو کیا کہتے ہیں وحدت تو وحدت کا معنی ہے ایک ہونا اور اتفاق ہونا بھئی دیکھ ہونا مثلا دیکھو میں نے کہا زید عالم ہے زید عالم ہے آپ نے پڑھا کہ قضیہ قضیہ کسے کہتے ہیں وہ مرقب جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے زید عالم ہے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے اور زید عالم نہیں ہے یہ بھی کیا ہے قضیہ کیونکہ قضیہ کے اندر یا اس بات ہوگا یا نفی ہوگی دونوں صورتیں ہو سکتے ہیں موجیبہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ بھی ہاں بس اس کے کہیے آپ غور کر لے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو وہ قضیہ ہے بھئی تو قضیہ کسے کہتے ہیں وہ مرقب لفظ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو زید عالم ہے یہ بھی قضیہ اور زید عالم نہیں ہے یہ بھی قضیہ پھر آپ نے پڑھا تھا یہ قضیہ دو قسم پر ہے یا یہ قضیہ حملیہ ہوگا یا قضیہ شرطیہ قضیہ حملیہ کے اندر ایک مفرد کا دوسرے مفرد کے لیے ثبوت ہوگا یا نفی ہوگی زید عالم ہے زید ایک مفرد اور عالم دوسرا مفرد اور زید کے لیے عالم ہونے کا ثبوت ہے زید عالم ہے زید کے لیے کس چیز کا ثبوت ہے عالم ہونے کا تو دیکھو ایک مفرد کے لیے دوسرے مفرد کا ثبوت ہے یا زید عالم نہیں ہے تو دیکھو ایک مفرد سے دوسرے مفرد کی نفی ہے تو قضیہ حملیہ کے اندر ایک مفرد کا ثبوت ہوگا دوسرے مفرد کے لیے یا ایک مفرد کی نفی ہوگی دوسرے مفرد سے تو ایک مفرد کا دوسرے مفرد کے لیے ثبوت ہوگا یا نفی ہوگی تو پہلے جس کو کہتے ہیں موضوع قضیہ حملیہ کے پہلے جو اس کو کیا کہتے تھے موزوع اور دوسرے جو اس کو کیا کہتے تھے محمول موزوع جس کے بارے میں بات کی جائے زید عالم ہے میں نے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو زید ہوا موزوع اور جو بات کی اس کو کہتے ہیں محمول تو میں نے کیا بات کی زید کے بارے میں کہ وہ عالم ہے تو زید ہوا موزوع اور عالم ہوا محمول تو قضیہ حملیہ جو ہے اس کے پہلے جس کو کہتے ہیں موزوع اور دوسرے جو اس کو کہتے ہیں محمول جبکہ قضیہ شرطیہ وہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے اس میں دو قضیہ ہوتے ہیں اگر محنت کروگے تو انتحان میں پاس ہوگے دیکھا اگر محنت کروگے یہ پہلا قضیہ اور تو انتحان میں پاس ہوگے یہ دوسرا قضیہ ہے بھئی تو قضیہ شرطیہ میں کتنے قضیہ ہوتے ہیں دو قضیہ اور پہلے کو کہتے ہیں مقدم اور دوسرے کو کہتے ہیں تعلی مقدم یعنی جس کو آگے کیا گیا ہے پہلے لائے گیا ہے اور تعلی بعد میں آنے والا پیچھے آنے والا تو قضیہ شرطیہ کے پہلے جس کو کیا کہتے ہیں مقدم اور دوسرے جس کو کیا کہتے ہیں تعلی کہتے ہیں تو بہرحال یہاں اس وقت تناقص کا بیان چل رہا ہے پھر قضیہ حملیہ جو ہے اس کی آپ نے چار قسمیں پڑی تھی کتنی قسمیں چار یا وہ قضیہ مخصوصہ ہوگا یا قضیہ طبعیہ ہوگا یا قضیہ محصورہ ہوگا یا قضیہ محملہ ہوگا قضیہ مخصوصہ کسے کہتے تھے وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کوئی معین شخص یا معین چیز ہو توجہ دیں یہ میرے خلصہ بک کی طرح قضیہ مخصوصہ کسے کہتے ہیں قضیہ مخصوصہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کوئی معین شخص یا معین چیز ہو زید عالم ہے اس کا موضوع کون ہے زید ایک معین شخص ایک معین ذات کا نام ہے تو یہ قضیہ مخصوصہ ہوا کیا ہوا مخصوصہ جبکہ قضیہ تبعیہ اس کے اندر جو موضوع ہے وہ کلی ہوتا ہے قضیہ محصورہ میں بھی موضوع کیا ہوتا ہے کلی ہوتا ہے اور قضیہ محملہ میں بھی موضوع کلی جیسے انسان نوع ہے انسان نوع ہے دیکھو انسان ایک کلی ہے معلوم ہے یہ قضیہ مخصوصہ نہیں کیونکہ مخصوصہ میں تو موضوع کلی نہیں ہوتا جزی ہوتا ہے ایک معین چیز ہوتی ہے ایک معین ذات ہوتی ہے تو انسان کیا ہے یہ تو کلی ہے آپ بھی انسان زید بھی انسان بکر بھی انسان تو لہذا یہ قضیہ کونسا ہوا قضیہ قضیہ تبعیہ ہوا بھئی تو لگتا ہے چھٹیوں میں بلکہ پاک صاف ہو کر آگئے بھئی پزشتہ سبق دھہرانا ہے اس پر نظر ڈال کر آئے بھئی تو قضیہ تبعیہ کس کو کہتے ہیں جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کی حقیقت اور ماہیت پر لگایا جائے افراد پر نہ لگایا جائے اور اگر حکم افراد پر لگایا جائے اور ساتھ افراد کی تعداد بھی بیان کر دی جائے کہ یہ کل کا حکم ہے یا باز کا حکم ہے تو اس کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں اور اگر حکم تو افراد پر لگایا گیا لیکن افراد کی تعداد نہیں بیان کی گئی کہ یہ حکم سارے افراد کا ہے یا باز افراد کا ہے تو اس کو قضیہ محملہ کہتے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو قضیہ مخصوصہ کس کی قسم ہے قضیہ حملیہ اور قضیہ حملیہ کے کتنے جز ہوتے ہیں دو جز پہلے کو کیا کہتے ہیں موضوع دوسرے کو کیا کہتے ہیں محمول کہتے ہیں اور قضیہ مخصوصہ اس کے اندر جو موضوع ہوگا وہ کوئی معین ذات اور معین چیز ہوگی تو اس کو قضیہ مخصوصہ کہتے ہیں تو یہاں پر جو ہم تناقض کی بحث پڑھ رہے ہیں یہ اسی قضیہ مخصوصہ کے بارے میں آپ کو فی الحال بتلا رہے ہیں کہ کسی قضیہ مخصوصہ کے اندر قضیہ مخصوصہ کے اندر تناقض کوئی سے دو قضیہ مخصوصہ ہوں ان میں تناقض تب ہوگا جب ان میں آٹھ چیزوں میں وحدت ہو کتنی چیزوں میں آٹھ چیزوں میں وحدت ہو آٹھ چیزیں ایک قضیہ میں جیسی ہیں ویسی ہی دوسرے میں بھی ہوں تو پھر ان میں تناقض ہوگا ورنہ تناقض نہیں اور کس کی بات کر رہی ہے کون سے قضیہ کی یہ ساری باتیں چل رہی ہیں قضیہ مخصوصہ قضیہ مخصوصہ کسے کہتے ہیں جس کا موضوع کوئی معین ذات معین شخص ہو زید عالم ہے زید کیا ہے ایک معین شخص ایک معین ذات ہے تو یہ کیا ہوا قضیہ ہے مخصوصہ ہوا قضیہ مخصوصہ ادھر دیکھئے میں وحدت کی بات بیان کر رہا وحدت کا معنی ہے اتفاق ہونا ایک جیسا ہونا ایک ہونا ایک ہونا میں نے کہا زید عالم ہے موضوع کیا ہے اس قضیہ کا اور میں نے کہا زید عالم نہیں ہے اس کا موضوع کیا ہے اس کا بھی زید تو دیکھا یہ دونوں قضیے ایک گسرے کی نقیز ہیں ان میں تناقض ہے لیکن ان دونوں کے اندر موضوع ایک ہونا چاہیے تناقض تب ہی ہوگا کیا ہوگا تو دونوں کا موضوع ایک ہے یا الگ الگ پہلے کا موضوع بھی زید دوسرے کا موضوع بھی زید ہے تو دیکھا معلوم ہوا ان دونوں قضیوں کے موضوع میں وحدت ہے اتفاق ہے دونوں ایک ہی چیز ہے پہلے کا موضوع بھی زید ہے دوسرے کا موضوع بھی زید ہے تو وحدت ہے یا نہیں تو وحدت کا کیا معنی اتفاق ہونا ایک ہونا تو دونوں کا موضوع کیا ہے ایک ہے اب آئیے شعر پر بھئی در تناقض ہشت وحدت شرط دان تناقض میں آٹھ وحدتیں جو ہیں شرط دان دانستن کا معنی ہے جاننا اور دان دان اسی سے امر ہے امر جان لے تو جان لے کہ تناقض میں آٹھ وحدتیں جو ہیں ان کو تو شرط جان لے تو جان لے کہ اس میں کیا ہے آٹھ وحدتیں شرط ہیں آٹھ وحدتیں ہوں گی تو تناقض ہوگا آٹھ وحدتیں نہیں تو تناقض بھی نہیں تو معلوم ہے تناقض کے لیے کیا شرط ہے آٹھ وحدتیں در تناقض ہشت وحدت شرط دان تناقض میں آٹھ وحدتوں کو تو شرط جان لے وہ کونسی وحدتیں ہیں وہ بیان کرنے لگیں وحدت موضوع محمول مکان موضوع محمول اور مکان کی وحدت وحدت موضوع محمول مکان اس کو اس طرح نہ پڑنا وحدت موضوع و محمول و مکان یہ واؤ کو علیدہ نہیں پڑنا فارسی کے اندر جو واؤ آئے درمیان میں یہ اور کے معنی میں ہوتا ہے وحدت موضوع اور محمول اور مکان تو یہ واؤ اور کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ واؤ جب آئے تو اس کو ماقبل حرف کے پیش سے بدل دیتے ہیں تو موضوع محمول موضوع اور محمول کے درمیان کیا ہے واؤ اس واؤ کو ختم کریں اور اس کی جگہ عائن پہ پیش پڑھ دیں کیا پڑھ دیں واؤ سے ماقبل عائن ہے نا موضوع کا عائن اس پر پیش پڑھو موضوع محمول موضوع محمول اسی طرح محمول و مکان ہے تو اس واؤ کو کیا کرو واؤ سے پہلے کیا ہے محمول کا لام ہے اس لام پر صرف پیش پڑھ دو محمول و مکان طریقہ سمجھ میں آیا بھئی ہاں اگر آپ رک جائیں پھر آپ وہ محمول پڑھ سکتے ہیں لیکن جب ملا کر پڑھیں پھر وہ کو نہیں علیدہ پڑھنا بلکہ وہ کو پہلے ماقبل والے حرف پر پیش کی صورت میں پڑھ دیں تو یوں پڑھیں گے وحدت موضوع محمول فیلست در آخر زمان اچھا اس شیر کا معنی میں بعد میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو پہلے ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں پھر آپ کو یہ شیر صحیح طور پر سمجھ میں آئے گا اور اس شیر کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے خوب یاد کرنا ہے ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر کیلئے کچھ وقت کیلئے یاد ہوا اور پھر بھول جائیں نہیں یہ ہر وقت آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر وہ آٹھ کی آٹھ وحدتیں اکٹھی بیان کی گئی ہیں یہ دو شیر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو وہ آٹھ وحدتیں زبانی یاد ہو جائیں گی باقی تفصیل پھر آپ خود آرام سے بیان کر سکتے ہیں آگے دیکھئے کتاب پر جب دو قضیہ ایسے ہوں کہ ایک موجیبہ ہو دوسرا سالبہ میں نے بھی کیا بتایا تھا تناقض میں کیا ضروری ایک قضیہ موجیبہ ہو تو دوسرا سالبہ تو یہی بیان کر رہے ہیں جب دو قضیہ ایسے ہوں کہ ایک موجیبہ ہو دوسرا سالبہ اور ان میں یہ بات بھی ہو کہ اگر ایک کو سچا کہیں تو دوسرے کو ضرور جھوٹا کہنا پڑے تو ان دونوں کے ایسے اختلاف کو تناقض کہتے ہیں ایک کو اگر سچا کہیں تو دوسرے کو توجہ ہے سبق کی طرح ایک کو اگر کیا کہیں سچا تو دوسرے کو ضرور جھوٹا کہنا پڑے تو ایسے اختلاف کو تناقض کہتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک قضیہ کو دوسرے کی نقیز اور دونوں کو نقیزین کہتے ہیں یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے جیسے زید عالم ہے اور زید عالم نہیں ہے یہ دونوں قضیہ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک سچا ہوگا جھوٹا ہوگا ان کے اس اختلاف کو تناقض کہتے ہیں جن دو قضیوں میں تناقض ہوتا ہے وہ دونوں ایک دم سے نہ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ دونوں علیدہ ہو سکتے ہیں ایک دم سے یعنی ایک وقت میں ایک وقت میں تو دونوں ایک دم سے یعنی ایک وقت میں نہ جمع ہو سکتے ہیں کیا میں نہ جمع ہو سکتے ہیں دونوں سچے ہو جائیں دونوں سچے ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ دونوں علیدہ ہو سکتے ہیں کہ دونوں ہی کیا ہو جائیں جھوٹے ہو جائیں دونوں ہی اٹھ جائیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا مثلا دیکھیں کتاب پر مثلا مثال مذکور میں زید عالم ہو اور عالم نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یعنی عالم بھی ہو اور عالم نہ بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا یعنی دونوں سچے نہیں ہو سکتے اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ زید نہ تو عالم ہو اور نہ عالم نہ ہو یعنی عالم ہونے کی بھی نفی ہو جائے اور عالم نہ ہونے کی بھی نفی ہو جائے یعنی دونوں اٹ جائیں دونوں جھوٹے ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا آگے دیکھئے کتاب پر دو قضیہ مقصوصہ قضیہ مقصوصہ کسے کہتے ہیں بھئی پہلے در دیکھئے قضیہ مقصوصہ کسے کہتے ہیں جس کا موضوع معین ذات اور معین چیز ہو اب آئیے کتاب پر دو قضیہ مخصوصہ یعنی جن کا موضوع خاص شخص ہو ان میں تناقض جب ہوگا جبکہ وہ دونوں آٹھ چیزوں میں متفق ہوں آٹھ چیزوں میں ان میں کیا ہو اتفاق ہو یہ وہ وحدات سمانیہ کا ذکر آرہے آٹھ چیزیں بھئی ان کو کیا کہتے ہیں وحدات سمانیہ سمانیہ آٹھ کو کہتے ہیں عربی میں اور وحدت کی جمع ہے وحدات تو وحدات سمانیہ آٹھ وحدتوں کا ہونا ضروری ہے اور وہ آٹھ وحدتیں کونسی ہیں وہ جب آپ وہ دو شیر یاد کر لیں گے آپ کو ساری یاد ہو جائیں گی اب آئیے ان میں سے ایک ایک کو سمجھتے جائیں آسان ہے بھئی ادھر دیکھئے دو قضیوں میں تناقض تب ہوگا جب کتنی چیزوں میں وحدت پائی جائے آٹھ چیزوں میں یعنی وحدت پائی جائے یعنی آٹھ چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیئے دونوں قضیوں کے اندر موجیبہ میں بھی اور سالبہ میں بھی وہ آٹھ چیزیں کونسی ہیں یاد رکھئے پہلی چیز ہے موضوع دونوں کا موضوع ایک ہونا چاہیے جیسے زید عالم ہے زید عالم نہیں ہے دیکھو دونوں کا موضوع کیا ہے زید ہے تو دیکھو موضوع کے اندر وحدت پائی گئی تو زید عالم ہے اور زید عالم نہیں ہے ان دونوں قضیوں میں کیا ہے تناقض ہے کیونکہ ان کا موضوع ایک ہے موضوع بدل دو آپ دیکھیں کہ تناقض ختم ہو جائے گا زید عالم ہے غمر عالم نہیں ہے آپ کوئی ٹکراؤ ہے میں نے عالم ہونے کی بات کی وہ زید کی کی اور عالم نہ ہونے کی بات کی وہ کس کے بارے میں کی تو آپ کوئی ٹکراؤ نہیں تو دیکھا تناقص کے لئے کیا ضروری ہے کیا بات ہے تو پریشان کیوں بیٹھا ہوئے اچھی طرح سبق سمجھو توجہ سے بیٹھو سمجھ میں آئی بات میں اتنی تفصیل کر رہا ہوں آپ کیلئے کر رہا ہوں میرا کوئی مقصد نہیں ہے اس وزیادہ تفصیل جب میں کرتا ہوں مقصد یہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں بلکل بات جم جائے اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے کل جب آپ کسی کے سامنے بیان کریں وہ حیران ہو اچھا بھئی اس کو تو بہت زبردست یہ چیز آتی ہے یہ ابھی یاد کر لیں گے اگلے سال آپ دیکھ لیں گے جگہ جگہ ساتھیوں میں کہیں بات ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے آپ دیکھیں گے آپ سب سے بہتر اس کو بیان کر سکتے ہیں تو شوق سے بیٹھو اور توجہ سے بیٹھو تو ان دو قضیوں میں کیا ہے آپس میں تناقص ہے اور تناقص کے لئے کیا ضروری ہے کہ دونوں کے موضوع ایک ہونا چاہیے موضوع میں وحدت ہونی چاہیے اگر وحدت نہیں تو پھر دونوں سچے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں سچے بھی ہو سکتے ہیں جیسے زید عالم ہے عمر عالم نہیں ہے دونوں ہو سکتے ہیں دونوں سچے ہو سکتے ہیں زید عالم ہے اور عمر عالم دونوں سچے ہیں عالم ہونے کی بات ہوئی تو کس کی زید کی اور عالم نہ ہونے کی بات ہوئی کس کی عمر کی دونوں سچے ہو سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں دونوں ہی جھوٹے ہوں آپ نے کہا زید عالم ہے ہو سکتے ہیں وہ عالم نہ ہو اور آپ نے کہا عمر عالم نہیں ہے ہو سکتے ہیں عمر کیا ہو عالم تو دونوں جھوٹے بھی ہو گئے یا نہیں تو دونوں کے سچے ہونے کا بھی احتمال اور دونوں کے جھوٹے ہونے کا بھی احتمال حالانکہ تناقض میں ایک سچا ہوتا ہے اور ایک جھوٹا نہ دونوں جھوٹے ہو سکتے ہیں نہ دونوں سچے ہو سکتے ہیں تو معلوم ہوا تناقض کے لئے کیا ضروری؟ موضوع میں وحدت ضروری دوسری وحدت جو ہے وہ محمول کے اندر ہے دونوں کا محمول ایک ہونا چاہیے میں نے کہا زید عالم ہے اور پھر کہا زید عالم نہیں ہے تو میں نے کہا زید عالم ہے زید کیلے کس چیز کا اس بات کیا؟ عالم ہونے کا اور میں نے کہا زید عالم نہیں ہے میں نے زید سے کس چیز کی نفی کی؟ عالم ہونے کی تو پہلے میں عالم ہونے کا اس بات کیا دوسرے میں عالم ہونے کی نفی کی تو محمول دونوں کا ایک ہے پہلے کا محمول بھی عالم دوسرے کا محمول بھی عالم تو پھر معلوم ہوا دو قضیوں میں تناقض تب ہوگا جب ان کا موضوع بھی کیا ہو ایک ہو اور دونوں کا محمول بھی ایک ہو یعنی اس میں بھی وحدت ہو زیاد عالم ہے زیاد عالم نہیں ہے موضوع بھی ایک اور محمول بھی اس لئے تناقض ہے اگر محمول بدل دو تناقض ختم ہو جائے گا محمول کیا کرو محمول بدل دو تو تناقض کیا ہو جائے گا ختم دیکھو ادھر دیکھئے بھئے زیاد عالم ہے زیاد عالم نہیں ہے تناقض ہے کے نہیں تناقض ہے پھر دیکھو زیاد عالم ہے زیاد عالم نہیں ہے تناقض ہے کے نہیں تناقض ہے کیونکہ پہلے میں عالم ہونے کا اس بات ہے تو دوسرے میں عالم ہونے کی نفی یعنی دونوں کا محمول ایک ہے محمول کو ذرا بدل دو زیاد عالم ہے زیاد جاہل نہیں ہے دوسرے میں میں نے عالم کی جگہ جاہل محمول لے آیا اب دیکھو زید عالم ہے اس کا کیا معنی زید جاننے والا ہے اور زید جاہل نہیں ہے اس کا بھی کیا معنی زید جاننے والا ہے تو دونوں سچے ہو سکتے یا نہیں اگر زید عالم ہے تو دونوں سچے اور اگر زید عالم نہیں ہے تو زید عالم ہے یہ پہلا بھی جھوٹا اور زید جاہل نہیں ہے یہ بھی جھوٹا کیونکہ زیادہ جاہل ہے تو دونوں کیا ہو سکتے ہیں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں سورہ سمجھ میں آگئی معلوم ہوا دو قضیوں کے اندر تناقض میں کیا ضروری کہ دونوں کا موضوع بھی ایک ہو اور دونوں کا محمول بھی ایک ہو موضوع اگر الگ الگ ہوا تو بھی تناقض نہ رہے گا محمول اگر الگ الگ ہوا تو بھی تناقض نہ رہے گا قیمتی بحث چل رہی ہے یاد رکھئے یہ بحث آپ کو گفتگو میں جگہ جگہ بہت کام آئے گی عموماً باتوں کے اندر لوگ کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو آپ کی باتوں میں ٹکراؤ ہے آپ کی باتوں میں تو یہ آپ فوراً اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ بھئی ٹکراؤ کے لیے آٹھ شرطیں علماء منطق نے بیان کی ہیں میری باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں میں نے پہلی بات کی اس اعتبار سے اور دوسری بات کی اس اعتبار سے تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تو ٹکراؤ کب پائے جائے گا جب آٹھ چیزیں ایک جیسی ہوں گی ان میں سے دو چیزیں آپ نے پڑھ لی پہلی کیا چیز پڑھیں کہ دونوں کا موضوع میں وحدت ہونی چاہیے نیز دونوں کے محمول میں وحدت ہونی چاہیے تیسری چیز بھئی دونوں قضیوں میں مکان ایک ہی ذکر ہونا چاہیے مکان کا معنی جگہ جگہ دونوں قضیوں میں مکان ایک ہونا چاہیے یعنی مکان میں وحدت ہونی چاہیے مثلا میں کہتا ہوں زید گھر میں بیٹھتا ہے اور پھر میں کہتا ہوں زید گھر میں نہیں بیٹھتا تو دونوں میں تناقض ہے دونوں میں کیا ہے کیونکہ پہلے کے اندر گھر میں بیٹھنے کا اس بات ہے اور دوسرے میں گھر کے اندر بیٹھنے کی نفی ہے تو دیکھئے دونوں قضیوں میں تناقض ہے ایک میں زید کے لئے گھر میں بیٹھنے کا اس بات ہے اور دوسرے میں زید سے گھر میں بیٹھنے کی نفی ہے تو دونوں کی جگہ ایک ہی ذکر ہو رہی ہے پہلے میں بھی گھر کے اندر بیٹھنے کا ذکر اور دوسرے میں بھی گھر کے اندر بیٹھنے تو دونوں میں جگہ ایک ہی ہے اس لئے دونوں میں تناقض ہے زید گھر میں بیٹھتا ہے زید گھر میں نہیں بیٹھتا دیکھا دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے ایک وقت میں تو ایک ہی ہو سکتی ہے یا وہ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں سچی ہو جائیں دونوں سچی بھی نہیں ہو سکتی اور دونوں جھوٹی بھی نہیں ایک ضرور سچ ہے یا وہ گھر میں بیٹھتا ہے یا وہ گھر میں نہیں بیٹھتا ایک سچ ہے اور ایک جھوٹ ہے ہاں اگر اس میں جگہ کو بدل دیں پھر تناقص ختم ہو جائے گا زید گھر میں بیٹھتا ہے زید مسجد میں نہیں بیٹھتا اب کوئی ٹکراؤ نہیں بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے تو کہاں پر گھر میں اور نہ بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے تو کہاں پر مسجد میں جگہیں الگ ہیں اور دونوں سچ ہو سکتے یا نہیں گھر میں بیٹھتا اور مسجد میں نہ بیٹھتا ہو تو تناقص تو ختم ہو گیا لہٰذا تناقص کے لیے تیسری شرط کیا ہے تیسری وحدت کونسی ضروری ہے جگہ بھی دونوں میں ایک ہو چوتھی چیز یہ ہے کہ دونوں قضیوں کا زمانہ بھی ایک ہو اگر زمانہ ایک نہیں ہوگا تو تناقض نہ رہے گا مثلا میں کہتا ہوں زید رمضان میں روزے رکھتا ہے اور پھر کہتا ہوں زید رمضان میں روزے نہیں رکھتا اب دونوں میں ٹکراؤ ہے کیونکہ روزے رکھنے کا ذکر کس میں ہے رمضان میں اور روزے نہ رکھنے کا ذکر بھی کس میں ہے رمضان میں ہے تو دونوں میں ٹکراؤ ہے بھئی کیونکہ زمانہ ایک ہے آپ کہیں گے بھئی ایک بات ہو سکتی ہے یا وہ رمضان میں روزے رکھتا ہے یا وہ رمضان میں روزے نہیں رکھتا دونوں تو نہیں ہو سکتی کہ رکھتا بھی ہے اور ہاں اس میں آپ زمانہ بدل دیں تو دیکھیں گے تناقض ختم ہو جائے گا تناقض کیا ہے مثلا میں کہتا ہوں زید رمضان میں روزے رکھتا ہے زید شوال میں روزے نہیں رکھتا اب ٹکراؤ ختم ہو گیا دونوں باتیں سچ ہو سکتی ہیں رمضان میں روزے رکھتا ہو اور شوال میں روزے نہ رکھتا ہو دیکھو بہیدہ بدل گیا ایک میں رمضان کے مہینے کا ذکر ہے تو دوسرے میں شوال کے مہینے کا ذکر ہے زمانہ بدل گیا تو تناقض بھی کیا ہوا ختم ہو گیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب ذرا کتاب پر دیکھ لیجئے بھئی دوبارہ دیکھئے بھئی آخری سطر جو ہم نے پڑھی تھی دو قضیہ مخصوصہ یعنی جن کا موضوع خاص شخص ہو ان میں تناقض جب ہوگا جبکہ وہ دونوں آٹھ چیزوں میں متفق ہوں اول موضوع دونوں کا ایک ہو اگر موضوع بدلے گا تو تناقض نہ ہوگا جیسے زید کھڑا ہے زید کھڑا نہیں ان دونوں میں تناقض ہے اور زید کھڑا ہے عمر کھڑا نہیں دیکھا موضوع بدل دیا تو ان دونوں میں تناقض نہیں ہے دونوں قضیہ سچے ہو سکتے ہیں دوسرے محمول دونوں کا ایک ہو اگر محمول ایک نہ ہوگا تو تناقض نہ ہوگا جیسے زید کھڑا ہے زید بیٹھا نہیں ہے ان دونوں میں تناقض نہیں ہے کیونکہ محمول بدل دیا پہلے میں ادھر دیکھئے پہلے میں کیا کہا زید کھڑا ہے دوسرے میں کہا زید بیٹھا نہیں ہے تو اس بات تھا کھڑے ہونے کا اور نفی ہے کس کی بیٹھنے کی تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں زید کھڑا ہے پھرس کرو گر زید کھڑا ہے حقیقت میں زید کیا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں زید کھڑا ہے یہ بات سچی ہے جھوٹی سچی ہے جب وہ حقیقت میں کھڑا ہے اور آپ بھی کیا کہہ رہے ہیں زید کھڑا ہے تو یہ بات کیا ہوئی اور پھر آپ کہتے ہیں زید بیٹھا نہیں ہے یہ بھی کیا ہوئی سچی ہو گئے دونوں سچی ہو گئے یا نہیں اور اگر وہ بیٹھا ہوئے پھر دونوں باتیں کیا ہو جائیں گی جھوٹی ہو جائیں گی حالانکہ تناقض میں تو کیا ضروری ایک سچی ہو تو دوسری جھوٹی ہو تو دونوں کا محمول ایک ہونا چاہیے اب آگے پھر کتاب پر دیکھئے تیسرے وہ دونوں قضیے مکان میں متفق ہوں یعنی دونوں کا مکان ایک ہو مکان یعنی جگہ دونوں کا مکان ایک ہو اگر مکان ایک نہ ہوگا بھئی اردو میں تو مکان گھر کو کہتے ہیں نا اردو میں مکان گھر لیکن یہاں گھر نہیں یہ جگہ کے معنی میں ہے عربی میں مکان کسے کہتے ہیں جگہ کو یعنی دونوں تو مکان کی جگہ جگہ لگاؤ پھر آپ کو بات صحیح سمجھ میں آئے گی یعنی دونوں کی جگہ ایک ہو اگر جگہ ایک نہ ہوگی تو تناقضت نہ ہوگا دیکھئے آگے کتاب پر جیسے زید مسجد میں بیٹھا ہے اور زید گھر میں نہیں بیٹھا ان دونوں میں تناقض نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ مکان ایک نہیں ایک میں مسجد میں بیٹھنے کا ذکر ہے اور دوسرے میں گھر میں بیٹھنے کی نفی ہے تو دونوں میں تناقض نہیں چوتھے دونوں قضیوں کا زمانہ ایک ہو اگر زمانہ ایک نہ ہوگا تو تناقض نہ ہوگا جیسے زید دن کو کھڑا ہے اور زید رات کو کھڑا نہیں ان دونوں میں تناقض نہیں ہے زید دن کو کھڑا ہے زید رات کو کھڑا نہیں تو کھڑے ہونے کا اس بات ہے کس زمانے میں دن میں اور کھڑے ہونے کی نفی ہے کس زمانے میں رات میں دونوں کا تو زمانہ ہی الگ ہے اس میں تو کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں ہاں اگر ایک ہی زمانہ ہوتا پھر تناقض تھا جیسے زید دن میں کھڑا ہے زید دن میں کھڑا نہیں ہے تو ان میں پھر تناقض ہوتا بھئی آگے دیکھیں کتاب پر زید دن کو کھڑا ہے زید ریاض کو کھڑا نہیں ان دونوں میں تناقض نہیں ہے دونوں باتیں سچی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی ہو سکتے دونوں ہی سچی ہو جائیں یہ بھی ممکن اور دونوں ہی جھوٹی ہو جائیں یہ بھی ممکن کیونکہ زمانہ الگ الگ ہے ایک ہی زمانہ ہو تو پھر ایک سچی ہوگی اور ایک جھوٹی اور ان میں تناقض ہوگا بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو اچھا ادھر دیکھئے میری طرف بھئی اگلی چار چیزیں جن میں اتفاق ضروری ہے تو پانچمی چیز جو ہے قوت اور فیل ہے پانچمی چیز کیا ہے قوت اور فیل قوت کا معنی ہے صلاحیت بھئی صلاحیت اور بالفیل کا معنی ہے کہ باقاعدہ ایک چیز اس وقت ہو رہی ہو تو اس کو کہیں گے بالفعل مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید زاحق ہے زید کیا ہے زاحق کا کیا معنی ہنسنے والا میں کہتا ہوں زید زاحق ہے تو اس میرے کلام کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زید میں ہنسنے کی صلاحیت ہے اس وقت تو وہ ہنس نہیں رہا لیکن اس میں ہنسنے کی صلاحیت ہے تو اس کو کہیں گے بالقوہ کہ زید میں کیا ہے زید زاحق ہے بالقوہ یعنی اس میں ہنسنے کی صلاحیت ہے تو زید اس وقت پھر دیکھئے زید اس وقت بیٹھا ہے ہنس نہیں رہا لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں زید زاحق ہے بالقوہ کیا معنی زید میں ہنسنے کی صلاحیت ہے یعنی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے ہنسنا چاہے تو ہنس سکتا ہے تو اس صلاحیت کے لئے بلقوہ کا لفظ بولتے ہیں کیا لفظ بولتے ہیں بلقووت گولتا ہے آخر میں بلقووہ تو وہا بن جاتی ہے بلقووہ اور اگر زید اس وقت ہنس رہا ہے بقاعدہ اب میں کہتا ہوں زید زاحق ہے تو کہیں گے زید بالفعل زاحق ہے کیا ہے یعنی اس فعل کو ابھی وہ کر رہا ہے کونسا فعل یہ زحق والا ہنسی والا تو زید خاموش بیٹھا ہے اور میں نے کہا زید زاحق ہے تو یہ کونسا زاحق مراد ہوا بلقووہ اور زید اگر ہنس رہا ہے اور میں کہتا ہوں زید زاحق ہے یہ کونسا زاحق مراد ہے بلفعل یعنی اس وقت وہ ہنس رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو بلقووہ کا معنی ہوتا ہے صلاحیت ہے ایک چیز میں اگرچہ یہ فعل اس وقت وہ کر نہیں رہی اس کی صلاحیت اور ایک چیز ایک فعل کو کر رہی ہو تو وہاں بلفعل کا لفظ بولتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زید ماشی ہے مشایمشی کا معنی ہے چلنا یعنی پیدل پاؤں سے چلنا زید ماشی ہے میرے اس کلان کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں یا تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے زید ماشی ہے بلقووہ یعنی اس وقت تو بیٹھا ہوا ہے لیکن اس میں چلنے کی صلاحیت ہے وہ چل سکتا ہے اٹھ کر جا سکتا ہے وہ پیدل چل سکتا ہے اور اگر وہ واقعی میں پیدل چل رہا ہے اور میں کہتا ہوں زید ماشی ہے یہ کونسا ماشی مراد ہوا یہ بلفعل مراد ہوا تو بلقوہ کا کیا معنی اس میں چیز میں صلاحیت ہے اگرچہ اس وقت وہ یہ فعل کر نہیں رہی اور بلفعل کا کیا معنی ہے کہ وہ یہ فعل کر رہی ہے تو ادھر دیکھئے بھئی تو پانچویں وحدت بیان ہو رہی ہے یاد رکھئے دو قضیوں میں تناقض تب ہوگا جب وہ قوت و فعل میں متحد ہوں ایک میں قوت کا ذکر ہے تو دوسرے میں بھی قوت کا ذکر ہو ایک میں فعل کا ذکر ہے تو دوسرے میں بھی فعل کا ذکر ہو اگر قوت و فعل میں اتحاد نہیں تو پھر دونوں سچے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں مثلا دیکھئے میں آپ سے کہتا ہوں زید زاہق ہے اور مراد لیتا ہوں بلقوہ کیا مراد لیتا ہوں یعنی اس وقت ہنس تو نہیں لے لیکن اس میں ہنسنے کی صلاحیت ہے تو میں کہتا ہوں زید زاہق ہے اور پھر کہتا ہوں زید زاہق نہیں ہے یہاں بھی بلقوہ مراد لیتا ہوں کیا مراد لیتا ہوں تو پہلے کا کیا مانا زید زاہق ہے بلقوہ یعنی اس میں ہنسنے کی صلاحیت ہے دوسرے کا کیا مانا زید زاہق نہیں ہے بلقوہ یعنی اس میں ہنسنے کی صلاحیت نہیں تو دیکھا دونوں میں تناقص ہے آپ کہیں گے بھئی ایک بات کریں دونوں تو سچی نہیں ہو سکتی یا تو اس میں ہنسنے کی صلاحیت ہے یا ہنسنے کی صلاحیت نہیں ہے تو دونوں میں تناقص ہے کیونکہ قوت کے اندر دونوں متفق ہیں متحد ہیں اور اگر پہلے میں میں فیل مراد لیتا ہوں مثلا زید اس وقت ہنس رہا ہے میں کہتا ہوں زید زاہک ہے بلفیل اور پھر کہتا ہوں زید زاہک نہیں ہے بلفیل تو زید زاہک ہے بلفیل کیا مانا اس وقت ہنس رہا ہے اور میں کہتا ہوں زید زاہک نہیں ہے بلفیل کیا مانا زید اس وقت وہ نہیں ہنس رہا آپ فوراں کہیں گے بھئی آپ کی باتوں میں تکراؤ ہے دونوں نہیں ہو سکتی بیل فیل یا تو وہ ذاہک ہوگا یا ذاہک نہیں ہوگا دونوں کام اس میں نہیں ہو سکتے تو دونوں قضیوں میں تناقص ہے کیوں تناقص ہے کیونکہ دونوں فیل میں متحد ہیں پہلے میں فیل کا اس بات ہے تو دوسرے میں فیل کی نفی ہے ہاں قوت اور فیل بدل دو پھر آپ دیکھیں تناقص ختم ہو جائے گا زید خاموش بیٹھا ہے زید ہنس نہیں رہا میں کہتا ہوں زید زاہک ہے بلقوہ زید زاہک ہے بلقوہ کیا معنی ہنسنے کی صلاحیت ہنس نہیں رہا لیکن اس میں ہنسنے کی تو زید زاہک ہے بلقوہ دوسرے میں کہتا ہوں زید زاہک نہیں ہے بل فیل زید توجہ ہے ادھر زید زاہک نہیں ہے بل فیل کیا معنی اس وقت ہنس نہیں رہا جب میں نے پہلا جملہ کہا زید زاہک ہے بلقوہ اس وقت ہنسر ہے اس وقت نہیں ہنسر ہے اس لئے میں نے کہا بلقوہ زید زاہک ہے بل معنی اس وقت نہیں ہنسر ہے تو پہلا قضیہ کیا ہوا سچ ہے جھوٹ ہے سچ ہے اور دوسرا میں نے کہا زید زاہک نہیں ہے بل فیل یہ بھی سچ ہو گیا دیکھا قوت اور فیل کو بدلا تو دونوں سچے ہو گئے زید اس وقت نہیں ہنسر ہے تو بلقوہ یہ زاہک ہے اور بل فیل یہ زاہک نہیں ہے دونوں سچے ہو گئے سورہ سمجھ میں آگئے معلوم ہوا دو قضیوں کے اندر تناقض تب ہوگا جب وہ قوت اور فیل میں متخد ہوں اگر قوت اور فیل میں اختلاف ہو تو پھر دونوں میں تناقض نہ رہے گا یا دوسری مثال جو کتاب میں انہوں نے ذکر کی ہے وہ بھی سمجھ لو مثلا ایک بوتل شراب کی پڑی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں یہ شراب نشہ آور ہے بلقوہ یہ شراب کیا ہے بلقوہ کیا معنی اس میں نشہ لانے کی صلاحیت ہے لیکن اس وقت تو بوتل میں بند ہے اس وقت تو کسی کو نشہ اس نے نہیں دیا تو اس میں البتہ نشہ لانے کی یہ شراب نشہ آور ہے بلقوہ اور پھر اسی شراب کے بارے میں میں کہتا ہوں یہ شراب نشہ آور نہیں ہے بلقوہ کیا معنی اس میں نشہ لانے کی صلاحیت نہیں دیکھو دونوں میں تناقض ہے آپ کہیں گے بھئی ایک ہی بات آپ کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نشہ لانے والی بھی ہو اور نشہ نہ لانے والی بھی ہو اور یاد رکھو یہ جو بلقوہ اور بلفیل ہے اس کو لفظوں میں ذکر نہیں کرتے سننے والا خود سمجھ جاتا ہے میں کہتا ہوں زید خاموش بیٹھا ہے ہنس نہیں رہا اور میں کہتا ہوں زید زاحق ہے میں کیا کہتا ہوں زید تو نہیں ہنس رہا لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں زید زاحق ہے آپ سمجھ گئے یہ کونسا زاحق مراد ہے معنی ہے بلقوہ والا مراد ہے بلفیل والا مراد نہیں اور زید ہنس رہا ہے اور میں کہتا ہوں زید زاحق ہے آپ سمجھ گئے یہ کونسا صاحب مراد ہے یہ بالفعل مراد ہے بات سمجھ میں آئی سب کی توجہ ہے یہ بالقواہ اور بالفعل کو عموماً ذکر نہیں کیا جاتا سننے والا خود سمجھ جاتا ہے تو میں نے کہا یہ جو بوتل میں شراب ہے یہ نشہ آور ہے اور پھر میں نے کہا یہ جو بوتل میں شراب ہے یہ نشہ آور نہیں ہے تو دونوں میں تناقص تب ہوگا جبکہ دونوں طرف قوت مراد ہو یا دونوں طرف فیل مراد ہو تو دونوں میں تناقص کب ہوگا جب دونوں طرف قوت مراد ہو یا دونوں طرف فیل مراد ہو اگر ایک طرف قوت مراد ہے اور ایک طرف فیل مراد ہے تو پھر دونوں سچے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں دونوں احتمال ہیں میں نے کہا یہ بوتل یہ جو شراب ہے بوتل میں یہ نشہ آور ہے اور میں کہتا ہوں یہ بوتل میں جو شراب ہے یہ نشہ آور نہیں ہے اگر میں دونوں جگہ بلقوہ مراد ہوں تو تناقص ہے آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں نشہ لانے کی صلاحیت ہے آپ پہلے کہہ رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں اس میں نشہ لانے کی صلاحیت نہیں دونوں باتیں نہیں ہو سکتی ایک بات ہوگی لیکن اگر میں بدل دوں مثلا میں کیا کہوں اس بوتل کی شراب نشہ آور ہے بلقوہ اور پھر کہوں نہیں بلقوہ بلفعل کو میں ذکر ہی نہیں کرتا میں کہتا ہوں اس بوتل کی شراب نشہ آور ہے پھر میں کہتا ہوں اس بوتل کی شراب نشاور نہیں ہے ایک آدمی فوراں اعتراض کرتا ہے کہ آپ کی باتوں میں تو تناقض ہے میں کہتا ہوں نہیں کدھر تناقض ہے اس نے کہا پہلے آپ نے کہا اس بوتل کی شراب نشاور ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ نشاور نہیں میں کہوں گا بھئی میں نے جب کہا تھا نا یہ بوتل کی شراب نشاور ہے تو مراد یہ تھا بالکوہ اس میں صلاحیت ہے اور آپ مانتے ہیں یا نہیں وہ کہے گا ہاں یہ تو ہم مانتے ہیں اچھا پھر میں نے جب کہا تھا نشہ آور نہیں ہے تو میری مراد یہ تھی کہ بالفعل یعنی اس وقت یہ نشہ کسی کو نہیں دے رہی کیونکہ کہاں پر بند ہے بوتل کے اندر یہ بند ہے تو یہ بات بھی دیکھو سچی ہو گئی پہلی میں میری قوت مراد تھی اور دوسری میں فعل مراد تھا لہذا دونوں قضیے کیا ہو سکتے ہیں سچے ہو سکتے ہیں بات سمجھ بھی آئی تو کیا ضروری ہے دو قضیوں کے اندر تناقض میں کہ قوت و فعل میں دونوں کیا ہوں متحد ہوں متحد ہوں چھٹی شرط یہ ہے دونوں قضیوں کے اندر تناقض کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ دونوں میں شرط ایک ہو دونوں میں شرط ایک ہو اگر شرط بدل گئی تو تناقض نہ رہے گا مثلا میں کہتا ہوں زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے اور پھر کہتا ہوں زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ لکھتا ہے پہلے کیا تھا انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے اور پھر کیا انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ لکھتا ہے آپ کہیں گے آپ کی باطن میں ٹکراؤ ہے تناقض ہے کیونکہ دونوں میں شرط ایک ہے پہلے میں کہہ رہے ہیں لکھتے ہوئے انگلیاں ہلتی ہیں دوسرے میں کہہ رہے ہیں لکھتے ہوئے انگلیاں نہیں ہلتی ہیں یہ تو دونوں نہیں ہو سکتے ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے تو دونوں میں شرط ایک ہے زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر کس لیے آتا ہے شرط کے لیے نا زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے زید کی انگلیاں نہیں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے تو شرط ایک ہے اس لیے تناقص ہے شرط بدل دو تو تناقص ختم ہو جائے گا زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے زید کی انگلیاں نہیں ہلتیں اگر وہ پڑھتا ہے پہلے میں شرط کیا تھی اگر وہ لکھتا ہے اب میں نے شرط بدل دی دوسرے میں اگر وہ پڑھتا ہے اب دونوں باتیں سچی ہو سکتی ہیں کیا زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے تو لکھتے ہوئے انگلیاں ہلتی ہیں اور زید کی انگلیاں نہیں ہلتی ہیں اگر وہ پڑھتا ہے پڑھتے ہوئے انگلیاں نہیں ہلتی ہیں تو دونوں سچے ہو سکتے ہیں یا نہیں کیوں سچے ہو گئے کیونکہ دونوں میں شرط بدل گئی تو تناقض کے لیے چھٹی شرط کیا ہے کہ دونوں قضیوں میں شرط ایک ہونے چاہیے پھر تناقض ہوگا اگر شرط بدل جائے گی تو پھر تناقض نہ رہے گا یا جیسے مثلا میں کہتا ہوں رزید روزے رکھتا ہے اگر رمضان کا مہینہ ہو اگر رمضان زمانے کا نام ہے لیکن اب میں اسی کو شرط کی شکل میں لے آیا کس شکل میں اگر کا لفظ آرہا ہوں زید روزے رکھتا ہے اگر رمضان کا مہینہ ہو اور آگے کہوں زید روزے نہیں رکھتا اگر رمضان کا مہینہ ہو تو دونوں میں شرط ایک ہے لہذا تناقض ہے اور اگر شرط بدل دے تو تناقض ختم ہو جائے گا ادھر دیکھو زید روزے رکھتا ہے اگر رمضان کا مہینہ ہو زید روزے نہیں رکھتا اگر شعبان کا مہینہ ہو اب تو دونوں سچے ہو سکتے ہیں زید رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اور شعبان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتا تو تناقض ختم کیوں ختم ہوا کیونکہ دونوں میں شرط کیا ہوئی شرط بدل گئی شرط میں بھی وحدت ضروری ہے پھر ہی تناقض ہوگا تو کتنی چیزیں ہوگا اب تک ہم نے پڑھ لی چھے آٹھ ہیں آٹھ وحدتیں چھے وحدتیں ہم نے پڑھ لی پہلی وحدت کس چیز میں وحدت ضروری موضوع میں دوسرا محمول میں وحدت دونوں قضیوں کے ضروری تیسرا مکان یعنی جگہ کے اندر دونوں میں وحدت ضروری چوتھا چوتھا زمانے زمانے کے اندر وحدت ضروری پانچوان قوت اور فیل میں وحدت ضروری اور چھٹا شرط کے اندر وحدت ضروری ہے چلیے یہاں تک ذرا پہلے کتاب میں پڑھ لیجئے بھئی دیکھئے کتاب پر پانچویں قوت اور فیل میں دونوں قضیہ ایک ہوں یعنی ایک قضیہ میں اگر یہ بات ثابت کی گئی ہو کہ محمول بلفیل موضوع کے لئے ثابت ہے تو دوسرے میں یہ بات ثابت کی گئی ہو کہ محمول موضوع کے لئے بلفیل ثابت نہیں یعنی ایک میں بلفیل کا ذکر ہے تو دوسرے میں بھی کس کا ذکر ہو بلفیل کا آگے لیکھیں کتاب پر اسی طرح اگر ایک قضیے میں یہ بات ثابت کی گئی ہو کہ محمول موضوع کیلئے بالقوة ثابت ہے یعنی اس میں محمول کے ثابت ہونے کی استعداد و لیاقت ہے استعداد اور لیاقت دونوں کا معنی ہے صلاحیت بات سمجھ میں آگئی استعداد کا بھی کیا معنی ہے صلاحیت لیاقت کا بھی کیا معنی ہے صلاحیت تو یعنی اس میں محمول کے ثابت ہونے کی استعداد و لیاقت ہے تو دوسرے قضیے میں یہ بات ہو کہ محمول موضوع کیلئے بالقوة ثابت نہیں یعنی موضوع میں محمول کے ثابت ہونے کی استعداد و لیاقت نہیں ہے تب تناقض ہوگا ورنہ نہ ہوگا یہ وہی بات کہنا چاہتے ہیں جو میں نے کی تھی کہ دونوں میں یا بالفعل کا ذکر ہو یا دونوں میں بالقوة کا ذکر ہو جیسے یوں کہیں کہ اس بوطل میں جو شراب ہے اس میں نشا لانے کی قوت ہے اور یہ شراب جو اسی بوطل میں ہے بلفل نشا لانے والی نہیں تو دونوں قضیوں میں تناقض نہ ہوگا توجہ ہے پہلا کیا ذکر کیا ہے انہوں نے کتاب میں کہ اس بوطل میں جو شراب ہے اس میں نشا لانے کی قوت ہے یعنی صلاحیت ہے اور دوسرے میں ہے بلفیل نشا لانے والی نہیں تو ایک میں کس کا ذکر کیا قوت کا صلاحیت کا اور دوسرے میں بلفیل نشا لانے کی نفی کی تو ان دونوں میں قضیوں میں تناقض نہیں ہوگا پاس سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آگے دیکھیں کتاب پر تو کہتے ہیں تو ان دونوں قضیوں میں تناقض نہ ہوگا اس لئے کہ ان کے دونوں قضیے سچے ہیں ہاں اگر یوں کہیں کہ اس بوتل کی شراب میں نشا لانے کی قوت ہے اور اس بوتل کی شراب میں نشا لانے کی قوت نہیں ہے تو تناقض ہوگا تو کیونکہ دونوں طرح قوت اور صلاحیت کا ذکر ہے آگے دیکھیں کتاب پر اس لئے کہ یہ دونوں باتیں ایک دم سے سچی نہیں ہو سکتی نشا لانے کی قوت ہو بھی اور نشا لانے کی قوت نہ یا یوں کہیں کہ اس بوتل کی شراب بلفیل نشا لانے والی ہے اور اس بوتل کی شراب بلفیل نشہ لانے والی نہیں ہے تو دیکھو دونوں میں کیا ذکر ہے بلفیل تو اب تناقض آئے گا تو تب بھی تناقض ہوگا اس لیے کیونکہ یہ دونوں باتیں بھی سچی نہیں ہو سکتی چھٹے دونوں قضیوں میں شرط ایک ہو اگر شرط میں اتفاق نہ ہوگا تو تناقض نہ ہوگا جیسے زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہو زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ نہ لکھتا ہو ان میں تناقض نہیں اس لیے کہ شرط ایک نہیں رہی پہلا قضیہ کیا ذکر کیا زید کی انگلیاں ہلتی ہیں کب اگر وہ لکھتا ہو دوسرے میں کہا ہے زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ نہ لکھتا ہو دیکھو شرط بدل دی پہلے میں تھا اگر وہ لکھتا ہو دوسرے میں شرط کیا کر دی نہ لکھتا ہو تو شرطی بدل دی تو ان میں تناقض نہیں اس لیے کیونکہ شرط ایک نہیں رہی چلیے بس کریں بھائی یہ جو دو اشعار ہیں شروع میں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں بھائی یاد کرنے ہیں دیکھیں پھر ذرا شیر پر نظر ڈالیں ان دو اشعاروں پر نظر ڈالیں در تناقض ہشت وحدت شرط دان تناقض میں آٹھ وحدتوں کو شرط جان لے وحدت موضوع محمول و مکان موضوع محمول اور مکان کی وحدت وحدت شرط و اضافت جز و کل اور شرط کی وحدت اور اضافت کی وحدت اور جز و کل کی وحدت قوت و فیلست در آخر زمان اور قوت اور فیل کے قوت اور فیل ہے یعنی اس کی وحدت ہے در آخر زمان اور آخر میں زمانہ زمانے کے اندر بھی وحدت ہے تو اس میں سے چھے آپ نے پڑھ لیے بھائی اضافت اور جز و کل یہ رہ گئے باقی وحدت شرط بھی آپ نے پڑھ لیا وحدت قوت اور فیل قوت وہی صلاحیت بھئی صلاحیت بالقوة جو ہے تو قوت اور فیل بھی پڑھ لیا اور زمانے کی وحدت کو بھی پڑھ لیا تو یہ شیر آپ نے اچھی طرح یاد کر کے آنے ہیں بھئی اچھی طرح چلیے باقی پھر اگلے سبق میں اس کو مکمل کر لیں گے چلیے بس بھائیدہ ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام چلیے بھائیدہ